اسلام علیکم guys how are you i hope that you guys are fine and shine once again i am here in your service please subscribe my channel just for my motivation in order to make more videos for you guys so let's get started تو بھائی لوگوں آج جو ہے ہم 25 questions کو study کریں گے ٹھیک ہے اور یہ questions جو ہے یہ پہلے آ چکے ہیں یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کو اکیڈیمک پہ بہت ساری questions بھی مل جائیں گے لیکن اکثر ان میں کافی کچھ میں questions نہیں ہوتے اور کافی میں answers غلط ہوتے ہیں تو آپ اس چینل پہ آ جائے کریں آپ کو جو ہے آپ کی تیاری بھی ہو جائے گی اور آپ کو جو ہے correct answer مل جائیں گے ٹھیک ہے so let's get started تو ہمارا پہلے question جو ہے where is the headquarter of amnesty international amnesty international کا headquarter جو ہے یہ لندن میں ہے ٹھیک ہے دوسرا question جو ہے which is the largest province of Pakistan by area تو بلوجستان ہے largest province by area next جو ہے who was the first president of Pakistan first president of Pakistan جو ہے یہ major general سکندر مرز ہے اور یہ question جو ہے یہ بھی آپ سے اکیڈیمک میں پوچھتے ہیں یا اکیڈیمک میں آئے گا یا جو ہے یہ کس میں آئے گا یہ initial interview میں یہ پوچھے جائے گا اور یہ questions جو ہے یہ پہلے آ چکے ہیں پھر how many daughters were there of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو four daughters جو تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی پھر جو ہے who was the last viceroy of india last viceroy جو تھا india cloud mount beton تھا ٹھیک ہے اور 12 february 1927 سے پندر آگست 1927 تک تھا پھر ہمارا next question جو ہے where was حضرت نو علیہ السلام ship tron تو حضرت محمد نو علیہ السلام کی ship جو تھی وہ ترقی میں اتاری گئی تھی in the world largest museum جو ہے وہ کہاں پہ ہے تو وہ جو ہے واشنگٹن ڈی سی میں ہے یو سی میں یو ایس میں ہے اور اس کا کیا نام ہے اس کا نام جو ہے smithsonian institution ٹھیک ہے پھر دیکھے who won the fifa world cup in 2010 تو فیفا world cup جو تھا سپین نے جیتا تھا 2010 کا which is the largest department organization or institution of united state تو united state کا جو largest department ہے یا organization کہہ دیا institution کہہ دے تو یہ security council ہے اور security council کے 15 members ہے 10 جو ہے وہ non permanent ہے اور 5 جو ہے وہ permanent ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس next جو ہے what is the old name of istanbul istanbul کا old name جو ہے یہ کسٹنٹونیا ہے ٹھیک ہے اور benzetائن بھی اسے کہا جاتا ہے صحیح ہوگے پھر ہمارا next question جو ہے where is the headquarters of nesl nesl کا headquarters جو ہے یہ سویزل لینڈ میں ہے پھر next جو ہے cortex جو ہے یہ کس کے برابر ہے یہ causex by sinex کے برابر ہے صحیح ہوگے پھر قیدی اعظم was the founder of which newspapers تو قیدی اعظم جو تھے وہ بانی تھے کس newspaper کے وہ جو تھے down newspaper کے تھے ٹھیک ہے وہ تو آپ بھی جو ہے تھوڑا بہت touch جو ہے وہ news کو دیا کریں where is the longest tunnel in Pakistan longest tunnel جو ہے وہ پاکستان میں کہاں پہ ہے تو یہ لوری tunnel ہے under خجاک پاس in بلوچستان ٹھیک ہے پھر دیکھیں who was the lord who was the lord in shimla conference تو shimla conference میں کون تھا lord shimla conference میں جو تھا وہ lord ویول تھے ٹھیک ہے اور دیکھیں shimla conference جو ہے مجھے یاد ہے کہ یہ 1945 میں ہوا ہے تو آپ نے ان کی dates بھی یاد کرنی ہے تو آپ نے کیسے dates یاد کرنی ہے میں نے ایک پاکستریری کی ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے 44 پاکستریری کی questions ڈسکس کی ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے تو ان سب کو آپ کور کر لیں تو آپ کا پاکستریری سب جو ہے وہ کور ہو جائے گا we were assumed dash seeing his tricks تو we were assumed at seeing his tricks تو یہاں پہ preposition at icon how many times name of حضرت جبرائیل علیہ السلام in the Quran تو three times جو تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا name جو ہے قرآن میں mention ہوا ہے پھر ہمارا next question جو ہے when was the first battle of panipat happened تو panipat first battle جو ہے یہ پانرہ سو چھبیس میں ہوا تھا ٹھیک ہے اور second جو ہے پھر دیکھیں when was the second battle of panipat happened تو second جو تھا وہ پانرہ سو چھپن میں تھا تو fix 30 سال بعد یعنی کہ پہلے جو تھا وہ پانرہ سو چھبیس میں ہوا ہے اور دوسرا battle of panipat جو ہے وہ پانرہ سو چھپن میں ہوا ہے تو یعنی کہ fix 30 سال بعد ہوا تھا دوسرا پھر دیکھیں تو تھرڈ بیٹل آف پانی پت کب ہوا تھا تھرڈ جو تھا یہ ستارہ سو اکسٹھ میں ہوا تھا تو ابو جہل جو تھے وہ غزوِ بدر میں مر گئے تھے اور بھائے ماس ماس نے انہیں قتل کیا تھا اور ابو جہل جو تھا یہ پانسو چھپن ایڈی میں ان کی دیت ہوئی تھی اور سترہ مارچ چھے سو چھپن ایڈی ہیجری میں ٹھیک ہے پانسو چھپن ایڈی آن سیونٹی مارچ سکس ٹوئنٹی فور ایڈی ہیجری پھر دیکھیں خانپور کہاں پہ ہے خانپور جو ہے یہ نیر رحیم یار خان میں ہے اور پنجاب میں یعنی کہ پنجاب کے نزدیک جو ہے وہ رحیم یار خان ہے رحیم یار خان میں جو ہے خانپور لوکیٹڈ ہے what is the capital of انگلینڈ capital of انگلینڈ جو ہے capital of انگلینڈ جو ہے وہ لندن ہے capital of اسٹریلیا جو ہے یہ کین بی رہا ہے اور capital of نیپال جو ہے یہ کٹمنڈو ہے تو ان questions کو آپ نے cover کرنا ہے ہی ہے پھر next question جو ہے وہ دیکھیں child is blind ڈیش ون آئی child is blind in one eye ٹھیک ہے preposition ہے when was the MAO high school علی گڑ given the status of college تو یہ 1877 میں school جو تھا وہ 1875 میں تھا اور college جو تھا دو فوراں دو سال بعد جو تھا school کو change کر دیا تھا college کا status دے دیا تھا 1877 میں when did third round table conference take place third round table conference جو تھی یہ 1932 میں ہے تو دیکھو یہ 1932 میں ہے first جو تھی 1930 میں second جو تھی 1931 میں third جو ہے یہ 1932 میں اور اس سے جو ہے لندن conference بھی کہتے ہیں تو یہ بھائی لوگو یہ بھی کہاں سے آئے ہے یہ بھی وہاں سے آئے ہے یعنی کہ میں نے پاکسٹریڈی پہ ویڈیو بنائی ہے وہی 44 question والی تو یہ بھی آپ کا وہاں پہ cover ہو سکتا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں minus cause 1.5 equal to minus 0.9997 تو یہ جو ہے اس کی value ہے وہ partitioned بنگال into two parts تو یہ جو تھے lot curzon تھے تو بھائی لوگو یہ ہمارا آج کا topic تھا مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور گینڈی کے ایکن کو پریس کریں